یو پی کے حمیرپور زیلے میں 48 گھنٹے کے اندر پھر ایک ہوئی کھونی واردات نے زیلے میں سنسنی فیلا دی ہے اس واردات میں دکان کے باہر سو رہے ایک یوکی کو لارڈی سے کاٹ کر نردیتہ پر وقت ہتیا کر دی گئی ہے پولیس نے گاؤ سے ہی ایک یوک کو حراست میں لے کر پشتا شروع کی اور مرطق کا شروع کب سے ملے کر پی ایم کو پھیج دیا ہے وہیں مرطق کے پریجنوں کا آروپ ہے کہ پولیس کی بھومی کا سندگت ہے ماملہ حمیرپور زیلے کے رات کوتوالی کے دھنوری گاؤ کا ہے جہاں رہنے والا پنٹو موبائل فون کی دکان چلا کر اپنا بھرن پوشن کر رہا تھا اور دکان کی دیکھرے کے لیے وہ اکثر دکان کے بہار ہی سو جایا کرتا تھا لیکن آج صبح اس کا شروع بیستر میں کشتی وکشپتہ وستہ میں پڑا ہوا ملا جس کے بعد ستانیہ لوگوں نے پولیس کو پورے ماملے کی جان کر دی موقع پر پہنچے پولیس نے سب کو کب سے ملے کر پی ایم کی لیے پھیج دیا ہے وہیں پریجنوں کی مانے تو مرطق پنٹو گاؤ کے ہی چندرشکر رجپوروز سے بیواد ہوا تھا جس کے بعد اس نے پنٹو کو دیکھ لینے کی دھم کی دی اور پنٹو کی دردناک ہتیا کر دی میرے بائی کو اکولاری سے پڑ دی ہے چند ہی تلواز میں اور اس کا پورٹ نے اس کا بائی بھی سامنے کی دی یہاں پہ پولیس نے اس کا نام نہیں چڑا رہی ہے پولیس پہ رہی ہے کہ اس کا بائی نہیں بہن بائی اس کا اتنا سپورٹ میں اثر اس ام میں زیادہ بڑا بہا اس کے بائی دیا ہے جانا ہم رہی ہے میں ہی اگھٹنا نہیں ہوتی ہے قرآن اراندسکار امشل ری اکی گاری بھی رہا تھا میں مار گئے حریس انگر پولیس نے گاو کے چندر شیقہ راجپورد کو ہیراست میں لے کر پوچھتا شروع کر دی ہے لیکن مریتک کے پریجنوں کا کہنا ہے کہ پولیس ان کے اس سنبھائی نہ کر سندگت بھومی کا نیبا رہی ہے آج والی بھٹنا گاو بھرمانگی میں دی ہے بھرمانگی طرف کیوں کو راجپورد مرکورد 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 مرکورد